اسلام علیکم میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دا کیپچرین ویڈیو میں آگے بندے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین صبح عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو پروپر اپ ڈیٹ دی تھی اور ساری چیزیں بتائیں تھی اب جو فیصلہ ریلیز ہوا ہے اس کے بعد ایک اہم پوائنٹس ریز ہو چکے ہیں بات کر لی جائیں ان پوائنٹس پہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت کمزور فیصلہ ہے اور ساتھی ساتھ حریم شاہ نے بھی دھمکی دے دی ہے اور حریم شاہ کیا کہتی ہیں اور ان سے ایک جو ساریف ہیں ایک حکومتی عوضہ دار ہیں یہ جو بھی ہیں وہ بڑی مافیا مانگ رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں کہ بالکل بھی ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عمران خان کے جو زمانت ہے وہ جلد ہونے جا رہی ہے یہ کیسے ہونے جا رہی ہے کیسے ممکن ہے یہ سارا تفصیلی فیصلہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ساری باتیں بتاؤں گی کہ یہ فیصلہ کیسے کمزور ہے کون دعویٰ کر رہا ہے عمران خان کی زمانت کب ہونے جا رہی ہے اور ساری چیزیں عمران خان کو کیسے لے کے جایا گیا ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں کرائے گئے ہیں جو جس کمرے میں جس جیل میں جو ان کے لئے کمرہ تیار کیا گیا وہ کیسا ہے ناظرین اس وقت اگر آپ سب کو معلوم ہو تو اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا لیکن انہوں نے ناظرین اس وقت یہ کیا کہ جب کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے عمران خان کے ساتھ ان کا جو بیانیاں تھا وہ عمران خان سے ملتا جلتا تھا اور یہ عمران خان کے موقف کو سپورٹ کرنے لگے تھے انہوں نے اب کیا کچھ اس طرح سے کہ یہاں پہ لطیف خوصہ بھی انہوں نے ایک اہم بیان دیا اور اعتزاز احسن بہت ہی اہم دعویٰ کر رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے بھی اور جو سینئر اور ماہرین ہیں قانون کے وہ بھی ایک اہم چیزیں اس بارے میں بتا رہے ہیں سب سے پہلے یہ کہ جو لطیف خوصہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں توشا خانہ اچھا میں آپ سب کو بزاتے چلوں یہ فیصلہ کیا تھا یہ کیس کیا تھا اس حوالے سے ایک اہم چیز کل ہی عدالت میں یہ ہوئی تھی کہ عمران خان تو اپنی تمام پیشوں میں پیش ہو رہے تھے لیکن ان کے وقلہ پیش نہیں ہو رہے تھے اسی دوران ہی جج ہمائیوں دلاور نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کہ آپ کے جو وقلہ کی ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے پیش ہی نہیں ہو رہی میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں دلائل دیں خواجہ حارس جو تھے انہوں نے آخری حتمی دلائل پیش کرنے تھے جج ہمائیوں دلاور کے سامنے اور جب عمران خان پہ یہ جرم آئد ہوا تھا کہ توشہ خانہ میں انہوں نے اپنے گوشوارے میں اب یہ ساری جو رقم تھی جنہوں نے بیچی تھی وہ ڈیکلیئر نہیں کی تھی تو اب جو جج ہمائیوں تھے انہوں نے یہ کہا جج ہمائیوں نے ناظرین یہ کہا کہ وہ سننا چاہتے ہیں عمران خان کے وقلہ کے دلائل لیکن عمران خان کے جو وقلہ تھے وہ پرسوں بھی پیش نہیں ہوئے آج بھی پیش نہیں ہوئے میں نے صبح کی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جج کہتے رہے گئے کہ انہوں نے پہلے سڑھے آٹ کا ٹائم دیا پھر گیارہ کا اور پھر سڑھے بارہ کا انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور میں فیصلہ سنا دوں گا اگر عمران خان کی وقلہ کے جو امران خان کی وقلہ کے جو لیڈ ٹیم ہے خواجہ حارس وہ پیش نہ ہوئے تھا اور آخر انہوں نے فیصلہ سنا دیا اب جب الزام آئید ہوا کہ عمران خان نے یہ تمام اپنے ایسٹس کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا تو یہاں پہ یہ تھا کہ عمران خان کی وقلہ کے ٹیم نے شروع سے ایک موقف اپنایا اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کیس ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ سماعت کے قابل ہی کیس نہیں ہے انہوں نے یہ بات تو کی ہی نہیں کہ یہ جو کیوں نہیں ڈیکلیئر کیا یہ ساری اس بحث میں جانے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کیونکہ جو ایک لیگل پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر عمران خان پہ جب فرد یہ اس طرح کا جرم آئید ہوا اور ساری جو تحقیقات تھی وہ میجسٹریٹ نے کرنی تھی میجسٹریٹ نے تحقیقات کرنے کے بعد یہ سیشن عدالت میں پھر بعد میں یہ کیس چاہتا اور پھر یہ وہاں پہ یہ سارا ٹرائل چلتا لیکن یہ ڈائریکٹ سیشن عدالت نے اس کو کورپ کیا اس کو ٹیک ٹیک اپ کیا اور اپنی عدالت میں یہ سارا جو کیس تاہیی چلانا شروع کر دیا اب ہوا اس طرح سے ہے کہ لطیف خوصہ اور اعتزاز احسن بہت اہم اس حوالے سے بیان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لطیف خوصہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے توشا کانا کیس میں عمران خان کے خلاف آنے والا فیصلہ قانونی طور پر بہت کمزور ہے یہ جو سزا ہے یہ تین دنوں میں ختم ہو جائے گی یہ جو بیان ہے یہ لطیف خوصہ بھی دے رہے ہیں اور اعتزاز احسن بھی دے رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سارا معاملہ ہے اس کو میں خود جا کے دیکھوں گا اور سموار کو عمران خان کی بیل ہو جائے گی اور عمران خان کو جو یہ چیزیں ہیں عمران خان کی تو غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا اور ان کو فیصلہ سنانے کے فوراں بعد ہی گرفتار بھی مزید وہ کہتے ہیں لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ ان کے بقول یہ اسی طرح کی سزا ہے جیسے ماضی میں نواز شیف اور بنظیر بھٹو سمیت کئی لیڈروں کو سنائی گئی تھی اور پھر بعد میں اس کو ختم کرانی پڑی تھی تاہم قانوندان و تجربہ کار مزید یہ سمجھتے ہیں کہ عالی عدالتوں میں اپیل کے لیے عمران خان کے وقلہ کی اس دلیل کو اہمیت ملے گی کہ ان کو پوری طرح نہیں سنا گیا لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں عمران خان کی جو مزید سزا ہے اس کا ماف ہونا بہت قدرے مشکل لگ رہا ہے اس وقت ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ ہے اگر آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہو تو پورا من ملک گیر احتجاج کا جو ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ اہل ہوگا تیرہ باپ یہ بھی ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے اور دو نات ریپیٹ نائنٹین سیمنٹی ون جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا یہ بھی ٹاپ ٹرینڈ ہیں اس وقت ٹویٹر پہ اور یہ اہم حوالے سے ایک انکشافات ہوئے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی صبح جب عمران خان کی گرفتار ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو کنفرم کیا تھا کہ واقعی عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں بعد میں شاہ محمود قریشی نے کی صدارک میں ایک جلاس بھی ہوا لیکن اب یہ صدیق جان کی خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کی قیادت یہ فیصلوں کا اختیار کسی کو کسی کو بھی تفویز نہیں کیا تحریک انصاف کے تمام فیصلے عمران خان خود کریں گے چاہے جیل میں ہی کیوں نہ ہوں یہ اہم ذرائع ہیں تحریک انصاف کے اور یہ صدیق جان اس وقت یہ کہہ رہے ہیں اور جو اعتزاز احسن اور یہ جو لطیف خوصہ ان کا بڑا اہم بیان ہے کہ عمران خان کی جو زمانت ہے وہ ہر حال میں ہم لوگ سموار کو کرا دیں گے اور عمران خان کی زمانت ہو جائے گی اور جو جس بنا پہ عمران خان کو فیصلہ سنایا گیا وہ انتہائی کمزور ہے سب سے زیادہ ایک اہم چیز کے اس وقت حریم شاہ جو ہیں ان کا ایک سکرین شوٹ وائرل ہو رہا ہے ناظرین انہوں نے سکرین شوٹ بھی آپ کے سامنے کچھ دیر میں آ جائے گا انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس پہ جو لکھا وہ انہوں نے کہا کہ ویڈیو اپلوڈ مت کرنا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں حکومتی وزیر کی منتیں ہم سب بے وقوف تو نہیں سب کو پتا ہے عمران خان صاحب کو چور بھگوڑے نواز شف اور اس کی جالساز بیٹی کی خواہش پر گرفتار کیا گیا اب جو سکرین شوٹ اس وقت وائرل ہو رہا ہے اس میں یہی ہے کہ حریم شاہ کسی کو کہہ رہی ہے ریلیز عمران خان ناؤ اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بار بار وہ یہی اسرار کر رہے ہیں کہ میری کال کو پک کریں آپ میرے سے بات کریں اگر آپ کی ہاتھ میں یہ نہیں ہے تو پھر آپ فیس کریں جو میں ویڈیوز لیک کرنے جا رہی ہوں اور مزید ایک ساری فہم وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو ہم سے زیادہ حیمت جو ہے وہ حریم شاہ نے دکھائی ہے تو یہ ساری اس وقت کی اپ ڈیٹس ہیں اور کل ہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمائیوں دلاور نے عمران خان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کی وکلا کی جو ٹیم ہے وہ سنسیر نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر مجھے یہ بتائیں ان کی ایک ممبر سے پوچھا گیا وہ کل ہی کہ خواجہ حارس ہیں کہاں تو وہ اس وکیل نے بتایا کہ خواجہ حارس مزید زبانتوں میں بشرا بی بی کی اور عمران خان کی زبانتوں میں مصروف تو یہ کہنے کے بعد انہوں نے کافی کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا عمران خان صاحب کے آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ سنسیر ہے یہ ایک اہم بیان تھا جو ایک مقالمہ تھا جو عمران خان کے ساتھ عدالت میں ہوا تو اب تک کی یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مزید اس حوالے سے جتنے بھی اپ ڈیٹس سامنے ہیں گے وہ میں آپ کو لازمی دوں گی ناظرین جب عمران خان کو لے کے جایا جا رہا تھا تب بھی عمران خان کا پیمز ہوسپٹل میں معاینہ بھی کرایا گیا اور عمران خان کے لیے جو کمرہ تیار کیا گیا اس میں ایک دروازہ کھڑکی ٹیبل اور میٹرس بچھایا گیا ہے اور کمرہ بھی تیار ہو چکے اور فل سیکیورٹی میں عمران خان کو لے کے جایا گیا